موسکر دوستو بھاگے لکسمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں کڈنے پر اس سمیں کال کرتا ہوا نظر آئے گا لکسمی سے اور لکسمی سے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں اتنی ایماؤنٹ چاہیے اگر تم نے اتنی ایماؤنٹ نہیں دی تو ہم تمہاری بیٹی پوروی کو اس اور یہاں پر پارو کو مار دیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں لگا تار بدلاب دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ملس کا بھی ڈری ہوئی ہے کیونکہ ملس کا یہ سوچ رہی کہ ایسا نہ ہو میری پول پٹی کھل جائے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں آخر یہ ہی کڑی ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا رہی ہے اس لیے اس نے پارو کا کرنیپ کروایا تھا لیکن یہاں پر کہانی الٹی ہی نہ ہو جائے جی ہاں دوستو کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ اب یہاں پر ملس کا ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ اس ہمیں کول ٹریس کر رکھی ہے پولیس نے کیونکہ سبھی کی موائل نمبر کی جتنے بھی کول ہیں وہ آخر کار لیڈ لائن اور پولیس کے ریکارڈ میں درج ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ کانون اس بار ایکسن لے گا اور ریسی اتنا تکڑا ایکسن لے گا کہ ملس کا کو جند کی بار جیل میں سڑوانے کے لیے بھی بولتا ہوا نظر آئے گا جب پتہ لگے گا کہ یہ سب پورا کارڈ ملس کا کا کروایا ہوا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھر کٹنے پر ڈیوانڈ کرتا ہے اچھے خاصی روپے کی لیکن لکشمی ہاں پر بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ تمہیں جتنا روپے چاہیے جو بھی چاہیے ہم تمہیں پروائیڈ کر دیں گے لیکن فلیس اس چھوٹی بچی پاروں کو کچھ مت کرنا کیونکہ دوستو چھوٹی بچی ہے وہ ڈری ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کچھ بھی برا ہو لیکن یہاں پر ریسی بھی اپسیٹ ریسی اور آئیس دونوں بھائی بہت زیادہ گمگین نظر آ رہے ہیں نیلم بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہی ہے کہ آخر کار یہ ہو ہوئی کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجس ہوتی ہے اور اس سمیہ کی ساجس کو ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کیا انجام دینے کی کوشش ہوگی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیں